موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے پیارے لوگو کیا حال چائل ہیں بھئی جی تو آج میرے اور آپ کی کچن میں جو بننے جا رہنا آج چائے کی ٹائم پہ وہ ہے ڈھا کا چکن یہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے آج چائے پہ لڑکیوں سن لو ضرور ٹرائے کرنا اس کو بنانے کے بعد برے ہائی چانسز ہوں گے کہ میان جی شام کی چائے کے ساتھ اس کو کھانے کے بعد چلو بے گا ہم شاپنگ پہ چلتے ہیں جی تو یہ تو باتیں ہو گئیں تو کام کی طرف آتے ہیں چینل کو آپ نے سب سے پہلے سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو ہر اچھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آئے ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں ریسپی کی طرف اچھا جی ڈھا کا چکن بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ہاف کے جی چکن لینا ہے اس کو آپ نے اس طرح سے کیوبز کی فارم میں کٹوا لینا ہے اور چکن آپ کا بونلس ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اس میں آپ ڈالیں گی ادھا کپ کون فلور ایک ادد انڈا اور ہاف ٹیبل سپون لسن کی پیسٹ اب ہم اس میں ایڈ کریں گی ہاف ٹیبل سپون اف پسیوی لال میڈج ہاف ٹیبل سپون کٹیوی لال میڈج اور دو ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں ایڈ کریں گے سفید تل کے اب اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ چکن میں جتنے بھی ہم نے مسائلے ڈالے ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں جی تو چکن ہمارا مکس ہو گیا ہے مرینیشن کے لیے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو تقریباً بیس سے پچیس منٹ مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے جی تو بیس منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا چکن اچھی طرح سے مرینیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو فرائے کر لیں گے ایک پین میں اویل لے لیں اور اس کو آپ نے میڈیم فلیم پہ گرم کر لینا ہے اب اس کو ایک ایک کر کے ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور میڈیم ٹو بلکہ لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم اس کو کوک کر لیں گے فلیم زیادہ تیز نہیں ہونا چاہیے ورنہ چکن ہمارا اوپر سے براؤن ہو جائے گا کرسپی ہو جائے گا لیکن اندر سے کچھا رہ جائے گا اچھا جی تو یہ دیکھیں ہمارا مزیدار سا ڈھاکا چکن آلماس پرائے ہو چکا ہے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہاں پہ اثر کا ٹائم ہو رہا ہے اور چکن بھی ٹیڈی ہو گیا ہے تو نماز پر کے بس اب ہم اس کو انجوئے کریں گے جی تو ویورز ہمارا مزیدار سا ڈھاکا چکن تیار ہے اس کو اپنی فیورٹ ساس کے ساتھ انجوئے کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اگلی ریسپی کے ساتھ یا اگلی ریمیڈی کے ساتھ یا کسی بھی ہارٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کے عدم میں پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ